بھارت جوڑو یاترہ کر رہے کاؤنگس خائد راہل گاندی نے شہر حدرباد پہنچنے پر تاریخی چار بنار کے دامن میں تیرنگا لہر آیا زرے رنگا ریڈی کے شمشاباد سے راہل گاندی کی پادیاترہ آج صبح شروع ہوئی تھی اور شام چار بجے پرانا پل سے یاترہ شہر حدرباد میں داخل ہوئی بھارت جوڑو یاترہ بزر یہ آرام گھر بہدر پرانا پل حسین علم سے گزرتے ہوئے چار منار پہنچی راہل گاندی نے تاریخی چار منار کے دامن میں اپنے والد سابق وزیر اعظم آن جہانی راجب گاندی کے پورٹریٹ پر کل ہائے عقیدت پیش کیے اور تیرنگا بھی لہر آیا آپ کے بتا دیں کہ ریاستہ لگانا کی تشکیل کے بعد بڑے پیمانے پر پدیاترہ مناخت کی گئی ہے اور عوام میں بھی جوش و خروش دیکھنے کو ملا ہے سکولی طلبہ خواتین وہ دیگر نے بڑے پیمانے پر اس یاترہ میں حصہ لیا اور کانگرس خائد کا شاندہ استقبال کیا خمل عزی پرانی شہر میں داخل ہونے پر کانگرس رہنمہ کا مرفہ بچا کر استقبال کیا گیا محکومہ پولیس کی جانب سے دو روز خبل ہی بھارت جوڑو یاترہ کے پیش نظر ٹرافک تہدیدات آئیت کر دی گئی تھی بھارت جوڑو یاترہ مدینہ بلڈنگ افزل گنڈ سیدھی امبر برزار موزم جاہ مارکٹ گاندی بہون سے ہوتے ہوئے ٹینگ منٹ پہنچے گی جہاں راہل گاندی کارنر میٹنگ کریں گے اور اس طرح شہر حدرباد میں بھارت جوڑو یاترہ کا مرہدہ مکمل ہو جائے گا آئیٹی منسٹر کی تارک رامہ راہ نے منگڑو حلقے میں منعقد روڈ شو میں شرکت کے دوران بی جے پی کی گھنڈا گردی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے منگڑو کے پلویلہ میں بی جے پی کی جانب سے ٹی آر ایس کارکنان پر کیے گئے حملے کی کہ ٹی آر نے شدید الفاظ میں مضامت کی اور کہا کہ ٹی آر ایس کی مہم پچیس دنوں تک جاری رہی تاہاں پارٹی کارکنان نے اس طرح کے حملے رہن کی واضح ہے کہ مولو گوزیلا پریشت کے چیئرمن جگدیش پر بی جے پی کارکنان نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے کی ٹی آر نے کہا کہ زمن انتخاب کے لیے ابھی دو دن ہی باقی ہیں اور شکست سے مایوس ہو کر ڈپریشن کا شکار پارٹی کارکنان اس طرح کے حملے کر رہے ہیں جو کہ عام بات ہے کی ٹی آر کا کہنا ہے کہ ان کے حملوں اور سازشوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تین نویبر کو کار کے نشان کو ووٹ دیا جائے وارکنگ پریسیڈنٹ نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں اور کیپ ربھا کر رڈی کو بھاری اکثریت سے جیت دلائیں منسٹر ستیہ وطی راتھوڑ نے بھی روڈ شو میں حصہ لے کر کیپ ربھا کر رڈی کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی ہے سربراہ کلہند مجلس اتخاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اوویسی نے تین نویبر کو گوپال گنج کے زمنی انتخاب میں مجلس کے امیدوار عبدالسلام کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی ہے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اسد الدین اوویسی نے ریاست بہار کے گوپال گنج اسمبلی نمبر 101 سے مخابلہ کر رہے مجلس کے امیدوار عبدالسلام عرف اسلام مکیہ کے حق میں ووٹ دینے کی عوام سے خواہش کی ہے انہوں نے ووٹ لے کا دھوکہ دینے والی موقع پرست پارٹیوں سے ہوشیار رہنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کی عوام سے خواہش کی ہے تلنگانہ کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے تارک رامہ راؤ نے راہل گاندی سے کہے کہ وہ بی آر ایس کا مزاق اڑانے کے بجائے حلق امیٹھی کے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے کے لیے رازی کریں کانگرس کے رکنے پارلیمان راہل گاندی کی جانب سے چیف نیسٹر کیسی آر کے بھارت راشنے سمیتی کے آغاز کے ساتھ خومی سیاست میں داخلے کے بارے میں کیے گئے تفسرے پر کیٹی آر نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے اپنے ٹویٹر ہانڈل پر کیٹی آر نے تنس کرتے ہوئے لکھائے کہ کانگرس رہنما امیٹھی میں پارلیمانی انتخابات جیت نہیں سکتے لیکن وزیرعالہ کے نیشنل پارٹی کے عظائم پر تنخیدیں کر رہے ہیں کانگرس پارٹی لیڈر راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ پرانا شہر پہنچ گئی ہے آج صبح راہل گاندی نے شمس آباد سے اس یاترہ کا آغاز کیا یہ یاترہ صبح نو بجے شہر درباد کے آرام گھر پہنچی شمس آباد سے شروع بھارت جوڑو یاترہ کے موقع پر کانگرس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے جگہ جگہ آخر مقدمی سٹیج بناتے ہوئے راہل گاندی کی اس یاترہ کا استقبال کیا یاترہ کے سلسلے میں زبردست انتظامات کیے گئے تھے راہل گاندی کی یاترہ کے سلسلے میں جو شکروش دیکھا جا رہا ہے اسی دوران بھارت جوڑو یاترہ میں روحیت ویمولا کی ماں نے بھی شرکت کرتے ہوئے اس یاترہ پر یگانگت کا اظہار کیا روحیت ویمولا یونیورسٹی آف ہیدرباد کا دلیت تالیب علم تھا جس نے مبینہ راسانی پر سال دوہزار سولہ میں کتکشی کر لی تھی اور یہ معاملہ قومی سطح پر چھا گیا تھا راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے موقع پر روحیت ویمولا کی ماں نے صبح میں کچھ فاصلہ راہل گاندی کے ساتھ تیہ کیا اور اس یاترہ سے یگانگت کا اظہار کیا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپل ایمیلے صبح شریڈی کے ساتھ مل کر وارڈ نمبر ساتھ اور آٹھ میں انتخابی مہم کے حصے کے طور پر پروگرام سے قطع کیا انہوں نے اس دوران مسلم اقلیتوں کے لیے حکومت کے کارناموں اور اقدامات سے واقف کرواتے ہوئے منگڑو میں ٹی ایر ایس امیدوار کی کامیابی کے لیے ووٹ دینے کی اپل کی اقلیتی طبقے کے رائے دہندوں کے لیے مناسب و موقع کی یقین دہانی بھی کروائی گئی اس موقع پر ٹی ایر ایس کے اقلیتی قائدین بھی موجود تھے بی جے پی رکن اسمبلی رگونان راؤ نے سوشی انفرا کمپنی پر وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی تارک راما راؤ کے جھوٹے الزامات پر تنقید کی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر موصوف کمپنی کے ذریعے بعض افراد کو رخم دینے کی شکایت کر رہے ہیں جو غلط ہے انہوں نے کہا کہ کمپنی کے بینک خاتوں سے رخم کی کسی کو بھی منتخلی عمل میں نہیں الائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیر تارک راما راؤ کی جانب سے الیکشن کمیشن سے کی گئی شکایت جھوٹی ہے وزیر برخی جگدیش ریڈی نے جھوٹے وعدے کرنے پر بی جے پی امیدوار راج گوپا ریڈی کا مزہ کا اڑایا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی امیدوار ایک موقع دینے کی عوام سے قاہش کر رہے ہیں ایک موقع دینے پر عوام کو زائد وظیفہ دینے کا وعدہ راج گوپا ریڈی کر رہے ہیں انہوں نے بی جے پی پر تنقید کی اور کہا کہ ہمیشہ ٹی آر ایس عوام کی تائید سے کامیاب ہوتی رہی ہیں انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ منگڑو میں ٹی آر ایس کامیاب ہوگی مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے کہا ہے کہ اہدرباد کے ہندی یونین میں انزیمام کے سلسلے میں سردار پٹیل نے اہم رول ادا کیا تھا انہوں نے سردار پٹیل کی جنتی کے موقع پر پیپلز پلازم میں رن فور یونٹی میں حصہ لیا جس کا احتمام سی آر پی ایف کی جانب سے کیا گیا تھا انہوں نے اس موقع پر سی آر پی ایف اور تمام شرکہ کو مبارک بات بھی پیش کی منگڑو زمنی انتخاب کی مہم میں ٹی آر ایس کو بہتر عوامی ردی عمل حاصل ہو رہا ہے سمستہ نارائنپورم منڈل مستخر میں ٹی آر ایس امیدوار کے پرباکر کی بیوی رونا نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ مل کر گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے ملاقات کی اور ان سے اپیل کی کہ کار کے انتخابی نشان کو وڈ دیتے ہوئے کامیاب کریں عوام کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا منگڑو زمنی انتخاب کے سلسلے میں نارائنپورم چیک پوسٹ کے قریب صدر پی سی سی ریون تریڈی کی کار کی تلاشی لی گئی منگڑو میں مہیلہ گری جن سبح میں شرکت کے لیے وہ جا رہے تھے پولیس نے ان کی گاڑی کی تلاشی لی پولیس کی تلاشی کے موقع پر انہوں نے پولیس سے تاؤن کیا سٹیٹ چیف الیکٹرال آفیسر وکاس راج نے کہا ہے کہ منگڑو اسمبلی حلقے میں تین نومبر کو ہونے والے زمنی انتخاب کی تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حلقے میں مجموعی طور پر دو سو اٹھینو پولنگ مراکس قائم کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ایک سو پانچ پولنگ مراکس کو حساس مراکس کے طور پر نشاندہی کی ہے جہاں پر پولیس کی سخت نگرانی رہے گی انہوں نے کہا کہ اب تک اس حلقے میں چھے کروڑ اسی لاکھ روپے نغد رخم اور چار ہزار پانچ سو لٹر شراب ضبط کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے منگل کی شام چھے بجے کے بعد حلقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی جائے گی خصوصی ایپ کے ذریعے ہر گھنٹہ ووٹوں کے تناسب کا جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ منگل کی شام چھے بجے کے بعد بلک میسیجز کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائی اور باہر سے آنے والے افراد کو منگڑو اسمبلی حلقہ چھوڑ کر جانا ہوگا گارڈن سپروائزر جی ہیچ ایم سی کے رویندر نے اس کو ڈیوٹی پر واپس لینے کی خواہش کی ہے اس نے کہا کہ وہ ہارٹی کلچر سیکشن میں دس سال سے خدمات انجام دیتا تھا اس نے کہا کہ اس کو ڈیوٹی سے غیر ضروری طور پر ہٹا دیایا اس کے پاس اب موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے رام راج نامی اہددار نے اس کو ڈیوٹی پر نہ آنے کی ہدایت دی اس کو چھوٹے بچے ہیں اور گھر کا انحصار اس کی تنخواہ پر ہی ہے بغیر وجہ کے اسے ڈیوٹی سے نکال دیا گیا کالا پتر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص کی غیر قانونی سرگرمیوں سے عوام پریشان ہیں اس سلسلے میں سوہل نامی نوجوان کے خلاف کاروائی کرنے کا مقامی افراد نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے نولیج زون سکول کے سامنے کی گلی میں چھوٹے بچوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے نخامی عوام نے کہا کہ قبل ازی بھی اس کو عام سیکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا کمیشنر پولیس سے درخواست کی گئی کہ ایسے افراد پر نظر رکھی جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان افراد نے کہا کہ مقامی افراد سے یہ شخص گالی گلوچ کر رہا ہے پولیس سے شکایت کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے ونکر ڈرام ریڈی ایڈوکیٹ ان سی الٹی نے کہا ہے کہ شہر حدرباد میں کارپورٹ سکیم ہوا ہے ہیرا ملٹی کنسٹرکشن ونچرز پرائیوٹ لیمیٹیٹ کمپنی کی جانب سے غیر مجاز طور پر آٹھ شیئر ہولڈرز کے شیئرز کو منتقل کیا گیا شیئر ہولڈرز کی اجازت کے بغیر یہ شیئرز منتقل کیے گئے تاہم نیشنل کمپنی لارڈ ٹریبونل سے رجوع ہونے پر وہ باعث کے بعد ٹریبونل نے آٹھ شیئر ہولڈرز کو ان کے شیئرز واپس کرنے کی کمپنی کو ہدایت دی سکیم نرباد کی کاویری سیڈز، ادیتیا اگری ٹیک اور جینیوم سیڈ کمپنی پر آئی ٹی کے اوجوداروں نے دھاوی کیے آئی ٹی کے اہتداروں اور سی آر پی ایف کے اہتداروں کی موجودگی میں یہ کاروائی انجام دی گئی بتا جاتا ہے کہ اس تلاشی کے دوران اہم دستاویزات ضبط کیے گئے کاویری کمپنی کے سالے گزشتہ کے لاگ بک ڈیٹا بک کو بھی ضبط کیا گیا ساتھ ہی اس تلاشی مہم کے دوران کمپنی کی رقمی معاملات کی تفصیلات بھی حاصل کی گئی یہ کاروائی کئی گھنٹے جاری رہی ریگنگ کے واقعے پر راج اندر نگر ویٹرنری یونیورسٹی میں چونتی اس سینئر طلبہ کو موت تل کر دیا گیا جنہوں نے جونئر طلبہ کی ریگنگ کی تھی اس سلسلے میں شکایت ہی باکس میں جونئر طلبہ نے وائس چانسلر سے شکایت کی جس کے بعد وائس چانسلر نے ان سینئر کو موت تل کر دیا اور اس سلسلے میں مکمل تقیقات کے احکام جاری کی نلگنڈا زلے کے خدا بخش پلی میں بی جے پی قاتون لیڈروں اور ٹی آر ایس کارکنوں میں مبینہ طور پر بحث و تقرار ہو گئی زمن انتقاب کی مہم کے سلسلے میں پہنچی یہ بی جے پی کی قاتون قائدین اور کارکنوں کے ساتھ ٹی آر ایس کارکنوں اور قائدین کا جھگڑا ہوا اس واقعے کے سلسلے میں ریاستی سیکریٹری اور دیگر کے ساتھ ٹی آر ایس کارکنوں کی جانب سے نامناسب رویہ کی شکایت کی گئی ہے گجرات حکومت نے پول ٹوٹنے کے واقعی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے پولیس نے بتایا کہ اس کیس کے سلسلے میں نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس روزداروں نے کہا کہ پولیس جلد میڈیا کو بریفنگ دے گی پولیس نے غیر ارادی قتل کے بشمول دوسرے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے مور بی کے بی ڈیویزن پولیس اسٹیشن میں اتوار کی رات ایف آئی آر درج کی گئی جس میں کہا گیا کہ مچھو ندی پر واقع پول تقریباً آٹھ ماہ سے زیر استعمال نہیں تھا کیونکہ مقامی انتظامیہ نے اس کی مرمت کے لیے خانی ایجنسی کی خدمات حاصل کی تھی دیکھ بھال کے کاموں کی تکمیل کے بعد ایجنسی نے 26 اکٹوبر کو عوام کے لیے پول کھولا تاہم ایف آئی آر کے مطابق ایجنسی سے وابستہ افراد کے تساہلانہ رویے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر آباد